دوستو نولیج انڈسٹری میں خوش آمدید دوستو آپ لوگوں نے جاسوسی کے بہت سے قصے سنے ہوں گے دوستو جیسے جیسے دنیا میں نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اسی طرح جاسوسی کے لیے بھی جدید آلات کو استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے دوستو حالیہ رپورٹ میں امریکی تفتیشی ادارے ایف بی آئی نے سارفین کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی جدید قسم کا سمارٹ ٹیلی ویجن ہے تو وہ بظاہر انہیں تفریح فرام کرتے ہوئے ان کی جاسوسی بھی کر سکتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سمارٹ فون کی طرح سمارٹ ٹی وی بھی ہر وقت انٹرنیٹ سے رابطے میں ہوتا ہے جسے ہم اپنی آسانی کے لیے ایک تفریحی کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں سمارٹ ٹی وی کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جبکہ وہ اضافی طور پر کیمرے اور مایکرو فون سے بھی لیس ہوتا ہے ایف بی آئی اور دوسرے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے کیے گئے حالیہ تجزیوں سے معلوم ہوا ہے کہ سمارٹ ٹیلی ویجن میں سیکیورٹی کے حوالے سے کئی خامیاں موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی بھی ہیکر آپ کے سمارٹ فون کا سسٹم اغوا کر سکتا ہے اسی طرح بہت ممکن ہے کہ ایک طرف آپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر کوئی فلم دیکھ رہے ہو اس دوران وہی سمارٹ ٹی وی اپنے کیمرے اور مایکرو فون کی مدد سے خفیہ طور پر آپ کی ساری ریکارڈنگ کرتے ہوئے کسی دور دراز علاقے میں بیٹھے ہیکر کو بھیج رہا ہو دوستو اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ سمارٹ ٹیلی ویجن کی مدد سے آن لائن فلمیں خرید کر دیکھ رہے ہیں تو کوئی ہیکر آپ کے بینک اکاؤنٹ پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے ایف بی آئی کی مذکورہ رپورٹ میں یہ نکتہ اجاگر کیا گیا ہے کہ سمارٹ ٹیلی ویجن میں سیکیورٹی اور پرائیویسی کے اقدامات پر خصوصی توجہ نہیں دی گئی لہٰذا وہ ہیکرز کے لیے آسان حدف ثابت ہو سکتے ہیں ویسے تو کمپیوٹر، انٹرنیٹ، سمارٹ فون، سمارٹ وارڈ، انٹرنیٹ سے ہر وقت منسلک رہنے والے آلات کی ہیکنگ کے ذریعے جاسوسی کا سچا سامنے آیا ہے امید ہے کہ سمارٹ ٹی وی بنانے والی کمپنیاں اپنے آئندہ ڈیزائن میں اس پہلو پر بھی توجہ دینا شروع کر دیں گی دوستو اگر آپ کو ہماری معلومات اچھی لگی تو دوسروں تک ضرور پچھائیں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے وہ جاسوسی سے بچ سکیں موسیقی